بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوٹیوب چینل ناظرین دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت یوکرین اور روس کے درمیان جاری ہے اس بڑے مسئلے کی لپیٹ میں امریکہ بھی شامل ہو چکا ہے اس کے اتحادی بھی شامل ہو چکا ہے نیٹو کے ممالک بھی شامل ہو چکا ہے اور یہ معاملہ کیوں اتنا اہم ہے کیوں اس پر دنیا میں اتنی بڑی تقسیم ہو رہی ہے کہ ایک طرف روس جو ہے وہ چین اور ایران کے ساتھ مل کر جو ہے بلٹری ایکسس آززز کر رہے اور دوسری طرف امریکہ انہیں صاف دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یوکرین کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو ہم اور ہمارے اتحادی آپ کو مو توڑ جواب دیں گے یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے جو بیڈن کی سٹیٹمنٹ پھر وہاں کی سٹیٹمنٹ تو بہت سے لوگوں کو اس تنازہ کے بارے میں پتہ نہیں بہت سے لوگوں نے سوالات بھی پوچھے کہ معاملہ کیا ہے اس پر تھوڑی سے ایک تفصیل آپ جاری کریں بتائیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے کیونکہ ابھی دیکھیں حالی میں ابھی یلدہ میں وہاں جو ایک ریور ہے اس کے پاس روسی فوج ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب جو ہے وہاں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں سیٹلائٹ ایمیجز سے جو تصویر سامنے آئی ہیں وہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے ٹینٹس چھونیاں پوری بنا رہے ہیں وہاں پر یہ فوج کا اس طرح ایک عارضی اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل بنیادوں پر جس طرح ہم وہاں قیام کرنے آگے ہیں آپ کو یاد ہو کہ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح لداخ میں چین نے تعمیرات شروع کر دی اور پھر آہستہ آہستہ وہ معاملہ آگے بڑھتا گیا اب یکرین یاد رکھیں روس کی ایک سابق ریاست ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب روس سوویت یونین تھا یو ایس ایس آر تھا تو انیس سو اکانوے میں یکرین نے روس سے آزادی حاصل کی اس کا جو نقشہ تھا میرے ساتھ چال رہا ہو یہ کچھ اس طرح تھا اب اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر ایک لفظ جسے کہہ رہے ہیں کریمیا کریمیا سے انگریش میں کہتے ہیں لیکن کریمیا اور دو میں سمجھانے کے لیے اب یہاں پر روس کا بہت زیادہ کنٹرول ہو چکا یکرین میں اس کی وجہ یہ ہے کہ روس دیکھیں یہاں پر مطلب اپنا تسلط چاہتا تھا قبضہ چاہتا تھا ان کی آپ اگر تاریخ دیکھیں ان کی زبان دیکھیں تو یہاں پر بہت بڑی تقسیم ہو چکی ہے اور وہ ہوئی بھی زبان کی بنیاد پر ہے بڑی اہم بات ہے کہ اس نقشے میں آپ دیکھیں تو یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں یہ جو سائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا کچھ زیادہ یہ روسی زبان میں بات کرتے ہیں ان کا روس کے ساتھ بڑا گیرہ تعلق ہے روس کا کلچر یہاں پر بڑا اثر و رسوخ اور قبضہ بھی موجود ہے لیکن یہ جو درمیان کا علاقہ ہے یہاں کے لوگ یوکرین کی زبان بولتے ہیں یوکرین کی زبان جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے وہ روس کے مخالب بھی ہیں ان کا جکاؤ زیادہ تر مغربی ممالک اور یورپ کی طرف زیادہ ہے اور یہی معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا پاکستان بنگلہ دیش میں جو جدائی ہوئی اس میں سب سے پہلی وجہ زبان تھی تہذیب بھی مختلف تھی تمدن بھی مختلف تھا کھانا پینا مختلف تھا لباس مختلف تھا سوائے ایک مذہب کے تمام چیزیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مختلف تھیں اسی طرح روس میں بھی یہی معاملہ ہے اس وقت روس کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑ جائے ان کا ایک سابق ریاست ہے اور دوسری طرف جو درمیان کے لوگ ہیں یوکرین کے وہ چاہتے ہیں ہمیں آزادی ملے ہمارا ایک اپنا ملک ہو ہماری تجارت ہو ہماری اپنی انڈیپینڈنس ہو روس کا اس پہ کوئی وہ عمل دخل نہ ہو جس طرح بنگلہ دیش پاکستان سے لدہ ہوا اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہندوستان اسرائیل امریکہ روس ان سب نے مدد کی تھی اس لدگی میں باقیدہ طور پر تو اسی طرح اب دیکھیں ہندوستان بھی اس وقت بڑا بھائی بن کر بنگلہ دیش کو لدہ کروانے میں مکتی بانی اور سارا جو آپ کو پتہ ہے کس طرح مدد کی گئی وہاں پر اور اسی طرح آپ یوکرین میں بھی یہاں پر پوری گیم جو اتیار ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہاں روس طاقتور بھول کے بہت اور اس کے ساتھ چین اور ایران بھی کھڑے ہیں اب لوگوں کا کلچر زبان اور سب سے بڑھ کر کچھ ایسی اہم چیزیں بھی ہیں کوئی وجوہات بھی ہیں کہ جو روس چاہتا ہے کہ وہ یوکرین کو نہ چھولیں مثلا پہلی اس میں یہ کہ جب سر جنگ کے زمانے میں روس جہوری طاقت بن رہا تھا تو انہوں نے اپنے بہت سے ہتھیار جو تھے وہ یوکرین میں بھی رکھے ہوئے تھے ظاہر ان کی ایک پرانی ریاست تھی مثال کے طور پر دیکھیں آپ پاکستان بنگلہ دیش جب ایک ملک تھے تو اگر پاکستان جوری طاقت اپنے کچھ اتھیار بنگلہ دیش میں رکھ دیتا بعد میں بنگلہ دیش لیدہ ہو گیا اسی طرح روس اور یوکرین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے وہاں پر اپنے اتھیاروں رکھے ہوئے تھے جو یوکرین نے ازادی کے بعد انیس سو پچانوے میں چار سال کے بعد روس کو واپس کیے تھے اور اس شرط پر کہ آپ مکمل طور پر یہاں سے نکل جائیں گے ہمارا کوئی تسلط اثر و رسوخ اور اپنا اس میں یہاں پر زور نہیں ڈالیں گے تو روس آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ریاست اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری ریاست ہوگی یہ جو یوکرین کے علاوہ بھی روس کی اگر وہ کوئی اور معاہدے کریں گے ٹریٹیز کریں گے تو روس انہیں نہیں روک سکے لیکن دوزار چودہ میں جو یوکرین کی حکومت آئی وہ بقیدہ طور پر روس کی حمایت یافتہ حکومت تھی صدر وکٹر انہوں نے جمہوری حکومت تھی جمہوری حکومت نے آ کر بقیدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ اب وہ یورپی یونین سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے اور کوئی اگر ڈیل ہو رہی ہے یورپی یونین کے ساتھ تو وہ ختم کر دیں گے ہم اور اس سے ہم سارا جو ہمارا انفلونس ہے سارا کچھ اور روس کی طرف ہے اب اس سے یوکرین کو دیکھیں مالی نقصانات بھی ہوئے سیاسی نقصانات بھی ہوئے کیونکہ دنیا ان سے ہٹ گئی اس معاملے کے بعد خاص طور پر یورپ کے جو ممالک تھے اور انہوں نے بجائے یورپی یونین کے جانے کے انہوں نے یورو ایشیا جوائن کر لی یورو ایشیا یونین جو کہ روس کے زیرے تیہ چلتی ہے آپ کو پتہ ہے اور پھر اس کے بعد یوکرین میں مظاہر شروع ہو گئے ملک میں آپ کو پتہ ہے افراد تفریح شروع ہو گی مسائل شروع ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب ملک میں دو اس طرح کے کام شروع ہو جائیں کیونکہ اس پر بقیادہ ریفرینڈم ہوا تھا جس پر لوگوں نے بڑی اکثریت نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں پھر اسی لئے روس نے وہاں پر فوج بھیج دی اپنی خاص فوج بھیجی اور سپیشل آرمی اور انہوں نے بھیجی بھی فوج اس طرف دنیا کے اس حصے پر کہ وہ جگہ جہاں تجارت کے لیے اور بحرِ اسود بلیک سی جو ہے وہاں سے گزرتی ہے اور یوکرین کا جو مشرق کی ہے آپ کو پتہ ہوں وہ پلوسی ممالک ہیں وہاں ابھی بھی روسی زبان بولی جاتی ہے تو وہ لوگ بھی آپس میں گھل مل گئے کیونکہ زبان ایک تھی ریفرینڈم بھی ہو گیا تو لوگوں نے بڑی تعداد میں یوکرین کو چھوڑ بھی دیا روس کے ساتھ مل بھی گئے تو روس کے پاس ایک طاقت آگی اب اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ مغرب نے اسے ماننے سے انکار کر دیا مغرب کا کہنا تھا یورپ کا کہنا تھا کہ آپ نے روس نے زبردستی ان لوگوں سے ریفرینڈم کریا ہے بندوق پہ اقوام متحدہ باقی دنیا نے بھی کہا جی ہم جتنے معاہدے ان کے ساتھ یوکرین کے ساتھ ہیں وہ سارے ہم توڑیں اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے ان کا اپنا ریفرینڈم ہوا ہے کہ یہ روس کے ساتھ جائیں گے یہ طاقت کی بنیاد پر ہوا ہے اور ہم نہیں مانتے اب دندازہ کریں بریکسٹ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے یہ غلط تھا ولادہ میر پیوٹر نال گیا اس نے کہا یہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوا ہے اب روس نے کیا کیا کہ کریمیا کے ساتھ ساتھ وہ جو علاقہ تھا اس کے ساتھ ساتھ بحرِ اسود کے ساتھ جو سمندر کے ساتھ یوکرین اور روس کو ملانے والا علاقہ تھا وہاں پر ایک بڑا پل تھا جسے روس اور یوکرین دونوں آپس میں استعمال کرتے تھے لیکن پھر دوہزار تین میں وہاں پر یوکرین نے جب اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی اپنے کچھ عبدوزیں بھیجیں کچھ اپنے تجارتی جہاز بھیجیں تو روس نے انہیں گزرنے نہیں دیا اور روس نے کہا کہ یہ راستہ روس کے قانون کے تحت یہ ہمارا راستہ ہے اور ہم جسے چاہیں گے جانے دیں گے جسے چاہیں گے روکیں گے آپ نہیں جا سکتے وہ جب واپس جا رہے تھے تو روس نے پھر اپنا آپ کو پتہ ہے وہ شپ بھیجا وہ فریجیٹ اور فائٹر جیٹس بھیجے بمباری کیوں نے گرفتار کی عاملے کو سارے اور اب یوکرین کے تقریباً داس ہزار سے زائد لوگ وہاں دوزار چودہ سے رہنے ہیں روس میں سوری روس کے لوگ یوکرین میں تو وہاں پر شورش برپا ہے اب یوکرین کی جیوگرافیہی حالت بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ سارا معاملہ آپ کو میں بتا رہا ہوں درمیان والا خاص طور پر کہ آدھا یوکرین جو ہے وہ یورپ کی طرف ہے جو نیٹو کے تحادی ممالک ہے اور اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ اس کے بارڈر یورپی ممالک سے ملتے ہیں تو یورپی ممالک کو ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ روس جب چاہے ہم پر حملہ کر کے ہمارے ملک لے جائے بڑا ملک ہے تو دوزار چودہ سے یہ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے یورپ نے ان کو فری ٹریڈ زون بھی بنا کے دی یوکرین کو اب سوائے کریمیا کے جو کہ یوکرین کا حصہ لیکن روس کے پاس ہے باقی تمام وائدوں سے اسے الادہ کر دیا اور خود یوکرین کی جہاں جو یورپ کے ممالک ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے وہاں لوگ بھی آسانی سے جاتے دیں تجارت بھی ہونے لگی اور وہ صاف کہتے تھے ہمیں روس کی ضرورت نہیں ہے ہم یورپ کے ساتھ جنڈنا چاہتے ہیں ہمارے لئے فائدہ ہی ہے لیکن یہاں پر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ آگیا کہ روس کے لئے یوکرین پر قبضہ مجبوری بن چکے سب سے ہم وجہ دیکھیں روس دنیا میں ایک بڑی گیس کے زخائے رکھتا ہے بہت زیادہ اس کے پاس رسورسز ہیں نیچرل تو یہ گیس وہ یورپ کو سپلائی کرتا ہے اسی فیصد گیس اب دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے اب یہ گیس یورپی یونین کے ممالک تک پہنچ دی کہاں سے ہے یوکرین سے ہو کے اسی فیصد گیس تو یوکرین کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ روس کے لئے پھر بڑا امپورٹنٹ ہو گیا بڑا اہم ہو گیا ظاہر ہے اس کی تجارت سے اس کا مال گزر ہے یہ بالکل اس طرح جس طرح چین دیکھیں سی پیک بنا رہا ہے اپنا اشیاء اپنا مال بھیجے گا یورپ تک بھیجے گا دنیا کی منیوں تک بھیجے گا تو وہ تمام ممالک جہاں سے وہ مال گزرے گا وہ چین کے لئے بڑے اہم ہے اسی طرح روس کے لئے یوکرین کے انفرسٹرکچر اور یوکرین ایک بڑا اہم ملک بن چکا اب اسے یوکرین نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ وہ گیس جب گزرتی تھی تو وہ اپنی لوکل سنتیں چلانے کے لئے اپنے ملک میں گیس پائپ چلانے کے لئے وہ گیس چوری کرنے شروع کر دیا روس کو پتا چل گیا یورپی مالک کو ہی پتا چل گیا اب دونوں میں یہاں سے یوکرین اور روس میں گیس کی وجہ سے شدید اختلافات شروع ہو گئے اور یہ اختلافات اتنے ہوئے کہ یوکرین نے بہت دفعہ اس گیس کی سپلائی کو مکمل طور پر بند کر دیا وہ پوری اڑائی دی لوں کہ نہیں آپ کریں گی نہیں اب روس نے پھر اس کا جواب یہ نکالا کہ ترکی کے راستے یورپ تک وہ گیس پہنچانا شروع کی پورا گھما کے لیکن یوکرین کو اپنے ساتھ ملانے ہے اور سزا دینی ہے اس کو ساتھ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے یوکرین پر اس کا روس سمجھتا اس کا پورا حق ہے یہ اس کی سابق ریاست ہے لوگ چاہتے ہیں ریفرینڈم ہو گیا ہے امریکہ یورپ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے نیٹوں کے تحادی ممالک دوسری طرف آگئے ہیں امریکہ کی چھتری تلے اکٹھے ہوگئے انہوں نے کہا آپ کی جرت کیسے ہے روس نے اپنا سارا حاصلہ وہاں پہنچانا شروع کر دیا ہے اب ٹسل بن گئی ہے بہت بڑی اور بڑے لمبے عرصے کے لیے روس کے لیے ایک بن گئے ایک نا اور طاقت اور اس کا ذاتی مسئلہ بان چکا ہے اور امریکہ اور تحادیانوں بھی فیصلہ کر لیے چھوڑیں گے نہیں اب ایک طرف دیکھیں روس کے ساتھ کھڑے ہیں چائنہ کھڑا ہے ایران کھڑا ہے ترکی کھڑا ہے اس طرح پاکستان اس کی حمایت کے لیے ہے دوسری طرف ملٹری ایکسسائزز بھی کر رہے ہیں اپنا زور بھی دکھا رہے ہیں اس کتے میں اور جہوری طاقتیں بھی ہیں یہ ساری اب دوسری طرف امریکہ اور اس کے ساتھ یورپ کے ستائیس ممالک ہیں اسٹریلیا ہے اور ممالک ہیں سارے یہ سارے ممالک جو ہیں وہ روس کو مطلب پیچھے اٹھانا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو یوکرین کو اور کریمیا کو چھوڑ دیں تو روس کا آپ کو یاد ہو کہ اسی طرح افغانوار میں بھی امریکہ نے بڑا قیم کردار ادا کیا تھا اور اس کی مطلب منجی ٹھوک دی تھی پنجابی سے کہتے ہیں اب یوکرین کے معاملے پر بھی روس جو ہے وہ چونکہ چین کے ساتھ ہے اس لیے معاملہ بلا درچاسپ ہے کیونکہ چین آپ کو پتا ہے دنیا کی طاقت بنتا جا رہا ہے اب یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خراب بھی ہو سکتا ہے اس کے امکان بھی سلح بھی ہو سکتی ہے ابھی دونوں صدور میں روس اور چین کے بڑی گہری ملاقات بھی بڑی لمبی ملاقات بھی اس میں بڑی ڈسکشنز ہوئیں لوگوں کو لگتا تھا یہ معاملہ حل ہو جائے گا لیکن اس کے بعد یہ معاملہ حل نہیں ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ یہ جو ہفتے آ رہے آنے والے یہ بڑے اہم ہے ان کچھ ہفتوں میں پتہ لگتا ہے کیونکہ دنیا کی امن کے لیے یہ معاملہ بہت بڑا بنتا جا رہا ہے بہت بڑا جہاں دنیا کی لیزریں اور ہے ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ تھا میں نے سچھا آپ کی خدمت میں پیش کروں ضرور اپنے کومنٹس اور اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ کیا آپ کو انٹرنیشنل پولیٹکس میں اس طرح کے پروگرام میرے پیج پر ٹھیک لگتے ہیں یوٹیوب پر تو میں کرتے ہی اب انشاءاللہ ایک انگلیش چینل بھی جلد شروع کرنے لگوں اس میں انگلیش میں کروں گا زیادہ لوگ انگلیش میں کرتے نہیں ہیں تو وہ سری چیزیں جو ہمارے ملک کی لوگوں کو نظر نہیں آتی وہ نظر سے چھپ جاتی انشاءاللہ امید جلدہ آپ دیکھیں گے اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ